مریم نواز نیو ائر لائن قائم کریں برانڈ نیو ائر لائن پاکستان کو دیتے ہیں اور ائر پنجاب کا نام دیتے ہیں میں نے مریم نواز کو جواب دیا کہ آپ پی آئیے بھی خرید سکتی ہیں اور نئی ائر لائن بھی بنا سکتی ہیں نواز شریف نے مزید کہا کہ دکھ ہے ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی آئیے کو تباہ و برباد کیا پی آئیے کے خریداری کا ایک اور خواہش مند سامنے آ گیا مریم نواز نے بھی قومی ائر لائن کو خریدنے کے خواہش کا اظہار کر دیا ہم نے کہا تھا جی کہ آپ صلاح کر رہی تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا بی آئیے کو اقوائر نہ کریں اور ایک برینڈ نو ائر لائن ہم اسٹیبلش کریں اور برینڈ نو جہاز لے کے آئیں اور برینڈ نو اپنا ائر لائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں اس کو مجھے کہ اس کو ائر پنجاب کا نام دے دیں آپ تو میں نے کہا آپ اس مشرع کریں آپ بی آئیے بھی خرید سکتی ہیں یا آپ نئی ائر لائن آپ اپنا سٹیبلش کریں جو ائر پنجاب جو ہیں وہ لاہور سے یا کراچی سے یا پشاور سے یا کوئٹا سے نیوک ڈریکٹ بھی جائے لندن بھی جائے ٹوکیو بھی جائے ہانگ کانگ بھی جائے دنیا کے ہر حصے میں جائے تو وہ اس کے اوپر میرے خیال ہے کہ بہر خوص ہو رہا ہے ہمارے آئینی اداروں نے ہی آئین اور ملک کا ست اعناس کیا ہے اللہ کا شکر ہے ان سازشوں کا آہستہ آہستہ سدباب کر رہے ہیں نواز شریف کا کہنا ہے کہ دوہزار سولہ میں شروع ہونے والا ترقی کا سلسلہ چلتا رہتا تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا پاکستان میں بے روزگاری نہ ہوتی ملک ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا ہمارے آئینی اداروں نے ہی آئین کا بھی ست اعناس کیا ہے اور ملک کا بھی ست اعناس کیا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ آسدالہ کا شکر ہے کہ ہم ان سازشوں کا آہستہ آہستہ جو نہ وہ سدباب کرتے چلے آ رہے ہیں اگر اس پروسس کو اس حکومت کو ہماری مومنٹم کو چلنے دیا جاتا آج پاکستان میں بے روزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی پسماندگی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی پاکستان کے اندر پاکستان آج بہت خوشحال ہوتا اور ارد گرد کے ملکوں سے بھی بہت آگے ہوتا اور ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا تو دوسرے جانے پاکستان تحریک انصاف میں دھڑے بندی دو گروپس بھی بن گئے علیمہ خان اور بشرا بی بی آمدین سامنے علیمہ خان کے رہائے کے بعد سیبا سینئر قیادت پر تنقید پی ٹائے میں اندرونی تقسیم بڑھنے لگی رہی صحیح قصر ظلفی بخاری کے اکسفورڈ پر بیان نے پوری کر دی بانی پی ٹائے گروپ بندی سے مشکل میں پڑ گئے سیاسی پندیتوں نے کہا ہے کہ بانی انتہائی غیر یقین سورتحال سے دو چار ہو چکے ہیں دست راست پارٹی خلفشار کا سبب بننے لگا ظلفی بخاری نے اکسفورڈ یونیورسٹی کے خلاف عدالت میں جانے کا اعلان کر دیا بانی پی ٹائے کو مشکل میں ڈال دیا ادھر پارٹی بھی تقسیم کا شکار ادھر یونیورسٹی بھی واضح کر چکی ہے کہ کوئی بھی جرب میں ملوث شخص جامعہ کا چانسلر نہیں بن سکتا مگر ظلفی بخاری مزید ہے بانی پی ٹائے کے لیے مزید پیچیدیاں پیدا کر دی بانی پی ٹائے کی بہن روبینہ خان بھی ظلفی بخاری پر برس پڑی کہا بانی کو چانسلر بننے کا کوئی شوق نہیں یہ شوشہ ظلفی بخاری نے خود چھوڑا ہے سیاسی تجزیہ کاروں نے ظلفی بخاری کے بیان کو بانی پی ٹائے کی مزید مشکلات میں اضافہ قرار دے دیا دوسری جانب بشترہ بی بی اور علیمہ خان بھی سامنے آگئی بشترہ بی بی کی پشاور میں علی امین سے ملاقات ہوئی علیمہ خان نے رہائی کے بعد پارٹی قائدین پر تنقیدی نشتر برسا دیئے سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پارٹی میں اقتلافات شدید ہو گئے خیبر پختونخواہ میں عمد و امان کی خراب صورتحال پر گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا شہباز شریف سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا بولے کہ صوبائی حکومت کو دھرنوں جلسوں اور ناش گانے سے فرصت نہیں ہے بشترہ بی بی پہلے بھی سیاست کرتی تھی آج بھی کر رہی ہیں فیصل کریم کی تنقید پر مشہر اطلاع خیبر پختونخواہ برسا سیف دفعہ کے لیے میدان میں آگئے بولے کہ گورنر کے پی خبروں میں رہنے کے لیے شوشے چھوڑتے ہیں بشترہ بی بی سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی دعویٰ کیا کہ ڈیر ماہ میں بانی پی ٹی آئی پر تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے سب سے پہلا ایجنڈا جو صوبہ کا ہے وہ امن و امان کا ہے اگر امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا اگر خدا نخصہ امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو جو بھی یہاں پر بزنس کمیونٹی آنا چاہتے ہیں سپورٹس کے پلیئر آنا چاہتے ہیں جو بھی آنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے پیس کی بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں کہ امن و امان کیس ہوگا آج میں نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھ رہا ہے ایجنو مائندہ وفا کی حکومت اپنے صوبے کے امن و امان کے حوالے سے اور میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے صوبے کے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کی اوپر وفا کی حکومت کو سنجیدہ طور پر ایک ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ خواب خرگوش کی نیس ہو رہی ہے آج تک جو ہے نہ کابینہ کا اجلاس نہ صوبائی سمبلی میں ہماری جو ہے امن و امان کی اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے نہ یہ سوچا گیا کہ ہم امن و امان کی صحیح سے اپنے صوبے میں واپس بحال کر سکتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں کیسز کے حوالے سے میں یہ کم از کم سمجھتا ہوں اور میں اس بات کے بارے میں اللہ سے بر امید ہوں کہ انشاءاللہ بہت جل مہینہ ڈیر مہینہ میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی خلاف جو کیسز چل رہے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے رب آپ بتائیں کہ چیف درسیسہ پاکستان یایا افریدی نے پاس ٹیویمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سلب کر لیا ہے 26وی آنی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشقیل نو کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا اجلاس میں آئینی بینچز کی تشقیل سے متعلق اہم پینچ رفت متوقع ہے آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس طلب آئینی بینچوں کے ججز کی نامزدگی پر غور ہوگا چیف جسٹس پاکستان یایا افریدی اجلاس کی صدارت کریں گے چیف جسٹس یایا افریدی پانچ نومبر کو دوپہر دو بجے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا ہے 26وی آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی تشقیل نو کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے سیکریٹیریٹ کے قیام پر بات ہوگی سپریم کورٹ میں آئینی بینچوں کے لیے ججز کی نامزدگی پر بھی غور کیا جائے گا اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین شرکت کریں گے پفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر اٹورنی جنرل منصور عثمان آوان نمائندہ پاکستان بار کانسل اختر حسین پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک نون لیگ کے شیخ آفتاب احمد تحریک انصاف کے عمر ایوب اور شبلی فراز بھی شرکت کریں گے اجلاس میں خاتون ممبر روشن خوشید بھی شرکت کریں گی تو دوسرے جانب توشہ خانہ چو کیس میں بانی پی ٹو اے اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی پی ٹو اے وکلا نے کیس میں بانی پی ٹو اے اور بشرا بی بی کے بریت کی درخواست دیر کر دی عدالت نے بریت کی درخواستوں پر فرع قین کو نوٹسز جاری کر دیے ایف آئی اے نے بشرا بی بی کی زمانت کے ہائی کورٹ کے فیسے qualifications کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اتصداد دہشت کر دی عدالت لاہور نے مراد سعید میاں اسلام اقبال حمات ازر سمی دیگر کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے نووئی جلاو گھراو کے مقدمات کی سماعت کے دوران عدالت میں پیش نہ ہونے پر مراد سعید میاں اسلام اقبال حمات ازر فرط عباس اور دیگر کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری عدالت میں واسق قیوم زبیر نیازی حامد رزا گلانی کے بھی ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے ہیں عدالت نے سات نویمبر تک ملزمان کو گریفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے یہ تھانہ گلبرد سمیت دیگر تھانوں کے مقدمات میں مورن گریفتاری بھی جاری کی ناظرین اب یہ جانئے گنجائے 66625 کی اور قید میں ایک لاکھ آٹھ ہزار 643 قیدی مل بھر کی جیلوں میں ہو گیا ہے ریہا کا چیف جسس یا آفریدی کی خود جیلوں سے متعلق صورتحال کا جائزہ لینے بیٹھ گئے ہیں پنجاب کی جیلوں میں 36365 قیدیوں کی جگہ ہے صوبے کی پولیس نے 66837 قیدیوں کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے جن میں سے 36128 ملزمان ٹرائل شروع ہونے کے منتظر ہیں جاری اعلامیے کے مطابق چیف جسس نے ہدایات دی ہے کہ ان مسائل پر ہنگامی بنیادوں پر زور دینا ہوگا اہم بیٹنگ میں فوجداری انصاف، اصلاحات کی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر جیل اصلاحات اور قیدیوں کی فلاہ و بہبود پر توجہ مرکوز کی گئی اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ آلی انہیلم اور جسٹس شمس محمود مرزا سمیت حال ہی میں قید کاٹنے والے آہد چیما اور خدیدہ شاہ نے بھی شرکت لاہور سے خبر ہے دہاں اس موک کی صورتحال تشویشناک بھارت میں فصلوں کی باقیہ جلانے سے اٹھنے والا دھوہاں پاکستان میں داخل ناسا نے تیز ہواوں کا میپ جاری کر دیا لاہور میں فضائی آلودگی کا گزشتہ سالوں کا ریکارڈ بھی ٹوڑ گیا حد نگاہ صفر ہو گئی موسمیاتی ماہرین کے مطابق شہر میں آئندہ 48 گھنچے تک اس موک کی شدت برقرار رہے گی باغوں کے شہر لاہور میں فضائی آلودگی کے ڈیرے اس موک کے باعث ہر منظر دھندلا گیا گرین لاکڈاؤن پابندیاں سب بے سود ثابت بھارت میں فصلوں کے باقیات جلانے سے اٹھنے والا دھوہاں پاکستانیوں کے لیے درد سر بن گیا لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر رہا لاہور کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس ایک ہزار سے تجاوز کر گیا ڈیفینس کے علاقے کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک ہزار آٹھ سو تری پن رہا لیبٹی چوک میں انڈیکس ایک ہزار دو سو آٹھ ائر کوالٹی انڈیکس ایک ہزار سات ریکارڈ شہر کی فضاء انتہائی مزدر صحت بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا سانس لینا بھی محال ہو گیا ماہر محولیات کا کہنا ہے کہ بچے بزرگ اور بیمار افراد گھر میں رہنے کو ترجیح دے متوازن خوراک اور پانی کا زیادہ استعمال کرے ناظر سموک کتے کا مشترکہ مسئلہ ہے بھارت کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہوتا ہے سموک کے خاتمے کے لیے بھارت کو انگیج کرنا ناغذیر ہے سینئر سبائی وزیر ماریہ مورنگزیب کی بہت سے بات شریف وزیر اطلاع پنجاب اصبا بخاری کا کہنا تھا کہ سموک کے تدارک کے لیے سارے اقدامات کر لیے فضاؤں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ماریہ مرواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ انڈیا سے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی اور سٹیڈ ائر کا جو معاملہ ہے اور اس کو تنقید کا نکانہ بھی بنایا جا خیر ہمیں اس کا بلکل بھی اب پرواہ نہیں ہے جو ظاہر طرح تنقید یہ لوگ کرتے ہیں لیکن آج اس بات کا عملی ثبوت آیا کہ جو ایک دم سوٹ اپ کیا اور پھر دوبارہ سے وہ سٹیگنٹ ہوا چیف نیسس صاحبہ نے بلکل اس بات کا اظہار کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد لیٹر جو ہے وہ چیف نیسس صاحبہ کی طرف سے جائے گا انڈین پنجاب کے چیف نیسر کو کہ دیوالی یہ ظاہر ہے ان کا ایک تہوار ہے اس کے اوپر آتش بازی پٹاخے یہ ان کی روایت ہے لیکن اگر سماغ کی جو ہے وہ اس کو سنسیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو محدود کر دیا جاتا کسی اور طرح سے ہوتا انڈیا میں تو زیادہ اچھا ہوتا اہم خبر ہے جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئیس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادے میں چار خوارج جہنم واصل ہو گئے علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے لانت کو خاتم کرنے کے لیے پور آزم ہیں جنوبی وزیرستان سے یہ خبر سامنے آئی ہے جہاں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئیس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادے میں چار خوارج جہنم واصل کر دیے گئے علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پور آزم ہیں اور ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ ٹیکس اہداف کے حصول میں ناکابی آئی ایم ایف نے شارٹ فال پورا کرنے کے لیے منی بجٹ کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف نے ٹیکس اہداف پر نظر سانی کی درخواست مسترد کر دی شارٹ فال کے باعث دوسری قسط میں مشکلات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مہنگائی کا آئی گار نیا طوفان آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا فرمان ٹیکس اہداف میں ناکامی شارٹ فال پورا کرنے کے لیے منی بجٹ کا مطالبہ کر دیا آئندہ مہینوں کے شارٹ فال کا تخمینہ لگا کر پانس سو ارب کا منی عظم نے چیئرمن ایف بی آر سے پرفارمنس رپورٹ طلب کر لی ورچول باتچیت کے دوران ایف بی آر کی ٹیکس اہداف پر نظر سانی کی درخواست مسترد کر دی گئی شارٹ فال کے باعث دوسری قسط میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ذرائع ایف بی آر کے مطابق ٹیکس اہداف حاصل کرنے کے لیے ایف بی آر چار بورڈ ممران سمیت اٹھارہ افسران کی اکھار پچھار کی گئی ہے سن کے سرکاری سکولوں میں طلبہ کتابیں نہ ملنے پر پریشان ہیں سن ٹیکس بوک بورڈ کی کتابیں چھوڑی کر کے مارکٹ میں فروغ کی اجانے کا انکشاف ہوا ہے کراچی شارل لطیف چان میں پولیسی کاروائی دو مزیمان کو دھڑ لیا گیا سرکار کی مدعیت و مقدمہ درش کر لیا گیا سن کے سرکاری سکولوں میں طلبہ کتابیں نہ ملنے پر پریشان سن ٹیکس بوک بورڈ کی کتابیں چھوڑی کر کے مارکٹ میں فروغ کی اجانے کا انکشاف کراچی شارل لطیف چان میں پولیسی کاروائی دو مزیمان کو دھڑ لیا گیا سرکار کی مدعیت و مقدمہ درش کر لیا گیا بولٹن میں بات امریکی صدارتی انتخابات کی امریکی صدارتی الیکشن میں انتخابات سے قبل دس کروڑ افراد نے حقی رائے دہی کا استعمال کر لیا زیادہ تر ووٹرز نے بیلٹ باکس جبکہ باز نے ای میل کے ذریعے ووٹ کاسٹ کیا امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا فیصلے میں دو روز باقی امریکی صدارتی انتخابات سے قبل ابتدائی ووٹنگ میں دس کروڑ افراد نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا فلوریڈا یونیورسٹی کے عداد و شمار کے مطابق سات کروڑ افراد نے بیلٹ باکس اور تین کروڑ نے بزریا ای میل ووٹ کاسٹ کیا ارلی ووٹنگ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 63 فیصد ووٹرز نے حصہ لیا جبکہ ریپبلیکن ووٹرز کی 43 فیصد تعداد پانچ نومبر کو حق کے رائدہ ہی استعمال کرے گی پاکستانی اور مسلمان ووٹرز نے بھی بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کیا امریکہ میں پانچ نومبر کو امریکی تاریخ میں ساٹھویں صدارتی الیکشن ہوں گے دوہزار چوبیس کے صدارتی انتخابات کا فاتح بیس جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا امریکہ میں حکومت چاہے کوئی بھی بنایا امریکی اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی عالمی معاملات میں تقریباً یقصہ ہی رہتی ہیں ریپبلیکن امیدوار ڈانلڈ ٹرم نے میشیگن میں عرب امریکیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے مرشی کے وسطہ میں تنازی کو ختم کیا جائے لیکن کیا غزہ میں فلسطینیوں کے مسائب امریکی الیکشن کے نتائج سے کم ہو سکیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیل کی اندھا دھند ہمایہ سے امریکہ کے مسلمان ناراض ہیں اس رجحان کو کیش کرانے امریکی ریپبلیکن امیدوار ڈانلڈ ٹرم میشیگن جا پہنچے عرب امریکیوں سے خطاب میں ٹرمپ نے اپنے آئندہ دور صدارت میں تشدد روکنے کا وعدہ کر لیا مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے ٹرمپ کچھ روز قبل اسرائیلی وزیراعظم کو بھی پیغام دے چکے ہیں اپنے دفاع کے لیے اخدامات جاری رکھیں گزشتہ ماہ ارب امریکن پولٹیکل ایکشن کمیٹی نے ڈانلڈ ٹرمپ اور کمالا ہیریس میں سے کسی کو بھی ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا تھا مرشق وستہ کے ماملے پر کمالا ہیریس بھی اسرائیل کی حامی نکلی کہا اسرائیل کو دفاع کا حق ہے یہ بھی کہہ کر رسم پوری کر دی کہ بے گناہ فلسطینیوں کا قتل رکنا ہوگا امریکہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد ایک سال میں اسرائیل کو سترہ ارب ڈالر کی فوجی مدد دے چکا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کمالا جیتے ہیں یا ٹرمپ فلسطینیوں کے مسائب کم ہوتے نظر نہیں آتے امریکی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کی حمایت میں آج بھی پہلے دن کی طرح ساتھ کھڑی ہے کچھ بات فلسطین کی صورتحال کی دہاں پر اسرائیل کے وحشیانم ظالم جاری ہیں شمالی غزہ میں بمباری پچاس بچوں سمیت چوراسی فلسطینی شہید ہو گئے قابض سہونی فورسز نے دو رہائشی امارتوں کو نشانہ مدائے اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری شمالی غزہ میں بمباری سہونی درندوں نے شمالی غزہ میں رہائشی امارتوں کا نشانہ بنایا میزائل حملوں میں پچاس بچوں سمیت چوراسی فلسطینی شہید ہو گئے کابیز اسرائیلی فورسز نے بیت الحیہ میں بھی بمباری کی جس میں دو فلسطینی شہید ہو گئے جبالیا کیمپ پر بھی بمباری کی گئی جس میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے پہلے کے مدانسے میں شامل کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ ہنگ کاؤنگ سپر سیکسس ٹورنمنٹ کے سامی فانلز اتوار کو کھیلے جائیں گے پہلے سیمی فانل پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا جو پاکستانی وقت کے مطابق صبح دس پچ کر پانچ منٹ پر شروع ہوگا دوسری سیمی فانل میں بنگلہ دیش اور اس لنگا کے درمیان جوڑ پڑے گا ایون کا فائنل بھی دوار کو ہی ہوگا باتی ٹیم اوپر تلے شکستوں کے بائیس ایون کے آخری چاہ ٹیموں میں شامل نہیں ہو سکی اور کرکٹ میں تو اپنے آپ کو منوایا اردو اور ہندی زبان سے واقفیت کے چیلنج درپیش ہوا تو آسٹریلوے کرکٹرز مشکل میں آگئے مشیل الفاظ پر قہقہ بلند ہوئے ایک دوسرے کا ریکارڈ بھی لگایا عثمان خادہ ٹیسٹ میں سرکر ہو رہی اور ایسی ساتھ بولیوں سے فلوات اتنا ہی وظیب کسی بھی خبر کی ڈیٹیل کیلئے وظیب کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کار اور دیکھتے رہیے بول